کہ ہر وہ شخص جو پاکستان میں آئے اس کو زندگی کا تو حق ہے نا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس پار جاؤں گا بورڈر کے تو مجھے مار دیا جائے گا تو کیا کرے آسمان اس کو نکل جائے کہ زمین اس کو کھا جائے کہ یہی افغان مہاجہرین جب اس ملک کو اس دارے کو ڈالرز آ رہے تھے تو ان کے ڈارلنگز تھے بھائی میری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللیگل مہاجرین جو ہیں آپ نے پہلے بھی تو یہاں پہ ان کو رکھا ہے تو آپ نے کون سے قانون کے تحت یہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا خاص طور پہ جو دہشتگردوں کی بیویاں یہاں پہ رکھی نہیں ہے کون سے ویزے اور کون سے قانون کے تحت رکھی نہیں تھی بات یہ ہے کہ اب جو عام شہری ان کی اپنی زندگی بچانے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے جو انٹرنیشنل کنونشن سائن کیے تھے تو آپ نے کیا سوچ کے سائن کیا تھا تو اس کو عمل درامت کوئی نہیں کرنا اور دوسرا جو بابر ستار صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو پاکستان میں آئے اس کو زندگی کا تو حق ہے نا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس پار جاؤں گا بورڈر کے تو مجھے مار دیا جائے گا تو کیا کرے آسمان اس کو نکل جائے کہ زمین اس کو کھا جائے اور ہمارے لوگوں کو یہ بات بتانا کہ اگر ان ڈیڑھ لاکھ آبان رفیوجیز کو واپس بھیج دیں گے تو ہمارے ملک میں دہشتگردی بھی ختم ہو جائے گی اور ہمارے ملک میں خوشحالی بھی آ جائے گی تو کیا ہمارے لوگ بے وقوف ہیں ان کو واپس بھیجنے سے یہاں پہ کون سے کوئی جو ایکنومک حالات ہے ان میں کوئی فرق پڑنا ہے یا کہ دہشتگردی میں فرق پڑنا ہے آپ کو تو اس کے لئے بہت زیادہ اور کام کرنا پڑے گا تو یہ ظلم مت کریں لوگوں کے ساتھ جو لوگ اپنی زندگی جو ہے بچا کے بھاگے میں ہیں ان کو مزید مشکل میں نہ ڈالیں اپنے اندر انسانیت پیدا کریں اگر گازہ کے لئے نکل سکتے ہیں دور لوگوں کے لئے نکل سکتے ہیں تو ان بچاروں نے یہ بھی تو انسان ہیں یہ بھی تو خدا کے بچے ہیں یہ کہاں جائے دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل لا یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر ایک لوگوں کو خطرہ ہو جان و مال کا تو سٹیٹ فورسی فلی اس کو ویکیٹ یا پشہ رائز نہیں کر سکتا کہ وہ اپس چلے جائے انٹرنیشنل لا کہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہی افغان مہاجرین جب اس ملک کو اسے دارے کو ڈالر زا رہے تھے تو ان کے ڈارلنگز تھے اس نے کیمپو میں رکھے تھے انیورسٹی آف نبراسکا میں اس کی کرکولم بنتے تھے اور ان کی ایسی زینشان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جہاد لڑے تھے تو ان کی ڈارلنگز تھے جنرل زیر حق کی سپیچ موجود ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ یہ ہے یہ اہم انصار ہے اور وہ مہاجر ہے ابھی جو ہے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی افغانستان میں تو اس وقت ہیشو نہیں تھا لیکن ابھی تک جو افغان گورنمنٹ ابھی جو گورنمنٹ ایمپلیمنٹ گورنمنٹ ہے ان کا سف سے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کا مسئلہ عورت سے شروع ہوتا ہے اور عورت پر ہی بنا ہوتا ہے مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ عورت پردہ کیوں نہیں کرتی ہمارے گورنمنٹ اس لئے صحیح نہیں چلتی کہ عورت پردہ کیوں نہیں کرتی تو اب یہاں کی گورنمنٹیں ان کے اپنے کلائن گورنمنٹ آفانستان میں لگایا ہوا ہے توڑا تو ان کو کہہ دے کہ یہاں پر جو لڑکیا تعلیم حاصل کر رہی ہے توڑا بہت ان کو غوب نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے ہم شاید اپنی کنٹری کو لیڈ کر سکیں تو اس وقت میں ان کو ڈیپورٹ کرنا ایک بڑا یونائٹیڈ نیشن کی طرف یہ بھی کالزائی ہوئی ہے پوری دنیا کی کالزائی تھی یہ ایک بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف ہم آ جائے ہیں ہم عورت مارچ کا بھی شکور یادہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ آواز اٹھائی امت کا موقع ہے کہ یہ جو بہاجرین ہے افغانی یہ دہشت گفتی ہے باقیات میں نہیں ملوث ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس وقت یہ جو پپولیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو صرف ایک سپیسیفک چیز کو ٹارگٹ کرتا ہیں تو پہر وہ کہتا ہے کہ بس یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم ہمارا ملک ایشن ٹارگر بن جائے گا اس سے پہلے افغان جو مہاجرین تھے اگین وہ ڈارلنگ تھے ان کے 2017 میں رائٹو انفرمیشن جو ایکٹ ہے اس کے تخت تو حکومت تخت ڈیٹا دیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کا کرائن میں انوارلمنٹ نگلی جیبل ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب بھی گورنمنٹ کا جو ایکنامک مسئلہ ہے جہاں پر پولیٹیکل لوگوں کو دپریس کیا جا رہا ہے ان ساروں کیسے توجہ ڈائیویٹ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ابھی جو ہے پاکستان کا وہ افغان مہاجرین ہے لیکن اس افغان مہاجرین کے اوپر دنیا سے ان کو ڈالرز بھی ملتے ہیں اور دوسرے ریسورسز بھی ملتے ہیں لیکن وہ چیز کو پولیس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جیسے ہیٹلر نے کہا جی اس ہمارا مسئلہ ہے برطانیہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا ٹھرم کہتا ہے ہمارا مسئلہ بھی امیگرینٹس تھا لیکن وہ امیگرینٹ بن ہو گیا پھر بھی وہی کہ وہی سٹیٹس میں کچھ نہیں بدلے جو افغان شریح یہاں پہ رہ رہے ہیں پچھلے کئی عرصے سے انہیں عام لوگوں میں تو نہیں لایا یہ اس وقت گوریرمنٹ کے ایک فالسی تھی جس میں لاکھوں لوگ یہاں پہ آگئے اب وہ لوگ یہاں پہ پچھلے چالیس پچاس سالوں سے مطلب یہ کوئی دس سو یا پچاس یا آزار لوگ نہیں ہیں یہ لاکھوں میں ہیں اس کی وجہ سے ہماری معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا ہم دیشتگردی کا ایک دفعہ دوبارہ سامنا کریں گے اور ساتھ میں ان لوگوں کی جو لاکھوں لوگوں کی زندگی ہے وہ تباہی کی طرف جائیں گے بطور ایک انسان ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا جو ایک انہوں نے پیسلہ کیا انہیں واپس لینا چاہیے ان لاکھوں لوگوں کو آپ تھالیبان کے سامنے پینک جو گے خوب سے آئے یہاں پہ روزگار کے لیے آئے آج اگر ان کو بیجا جائے تو وہ وہاں پہ کالیبان بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے اور دوسری طرف ہماری معیشت پہ بہت بڑا اثر ہوگا جن علاقوں میں ہم رہ رہے وہاں پہ جتنے بھی سخت کام ہوتے چاہے چاہے کوئی لے کے مائز میں ہو باغات میں ہو چاہے وہاں پہ کوئی ہورٹ توڑنا ہوئے تھا وہاں ماجرین کرتے اور ساتھ میں اللہور میں بھی شاہد آپ نے دیکھا ہوئی ہے پچھلے چالیس پچھا سالوں سے رہ رہے ہیں ان کی سینائیسیاں بند گئی مگر اس میں سے کچھ لوگوں کی سینائیسیاں دوبارہ انہوں نے بلاک کر دیے گئے اور وہ لوگ جو یہاں پہ پیدا ہوئے آج ہوں کی عمرے چالیس سال ہے افغانستان میں کسی جگہ کاؤں کو پتہ نہیں تو وہ وہاں پہ جا کے وہ کیا کرے گا وہ بارڈر پہ رہے گا اور بارڈر میں کچھ عرصے بعد بیرینی جو ممالک کے سائزشون پہ وہ یہاں کو اٹیکس بھی کر سکتے وہ کچھ بھی کر سکتے گی سے کبھائی جو ہے وہ ہماری ہی ہوگی